اس کے بعد ناظرین کرام اس نشست کے آخری بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان عذاب اور سزاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے جہائے اور اہل ایمان جہنمیوں پر تنز کریں گے آج جہنمی جہائے کیا نام ہے دنیا میں اہل ایمان کا مزاک بڑھاتے ہیں ان پر تنز کرتے ہیں تمہارا رب کہاں ہے تم جہاں اللہ کی یہ بات کرتے ہیں تم بڑے نیک لوگ ہو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ دخان آیت 1450 میں زک تو مزا چک حضاب کا تو بہت بائزت ہے تو بہت طاقت والا ہے تو بہت عزت والا ہے تو دنیا میں بڑی عزت والا بنتا تھا تیرے لئے کتنے منصبے اور کتنے عہدے تھے اور کتنی عزت کی چیزیں تھیں دنیا میں تیرے لئے اور تو نے اللہ کی توحید کو نہیں پہچانا آج تو چک تو بہت بائزت ہے آج تک تیری عزت کی جا رہی ہے تیری توازو کی جا رہی ہے تو بہت طاقت والا ہے آج تیری طاقت کہا گئی تیری عزت کہا گئی تو یہ عذاب دینے کے بعد گرم اور کھولتا پانی ان کے سروں پر ڈالنے کے بعد زکم کا درست ان کے کھانے کے بعد یہ کہا جائے گا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ تور آیت نمبر تیرہ چودہ پندرہ سولہ میں ان کو جہنم کی طرح دھکے مار کے بھگایا جائے گا جہنم میں دھکے مار کے دھکے لا جائے گا کہا جائے گا یہی وہ جہنم میں جس کو تم جھٹلاتے تھے کہ یہ جادو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے تو کہتے ہیں یہ تو جادو گر ہے کیا جادو ہے تمہیں نظر نہیں آتا ہے جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ سبر کرو یا نہ سبر کرو آج تمہارے اوپر سب برابر ہے تم نے جو کیا اس کا بدلہ تم کو مل کر کے رہے گا تو یہاں پر جہنمیوں کو دھکے مار کر جہنم میں دخل دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جادو تم کو دکھائی دیتا ہے جب تم کو کہا جاتا ہے یہ جادو ہے یہ تو افسانہ ہے یہ تو قصے کہانیاں ہیں یہ تو جو ہے کہنام شہر شہری ہے یہ قرآن نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں کیا یہ جادو ہے پھر اللہ رب العزیز نے فرمایا سورہ زاریات میں آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں جس دن ان کو جہنم پیش کیا جائے گا کہا جائے گا یہ عذاب چکھو اسی کو تم جلدی طلب کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے جلدی عذاب لے آؤ کب آئے گا عذاب کب آئے گا قیامت کا دن کب آئے گا سزا کا دن تم جو ہے کہتے ہو آتا کب ہے ہمارے بعد دادا سب گزر گئے کہاں عذاب آیا اللہ رب العزیز نے فرمایا اسی عذاب کو تم جلدی طلب کرتے تھے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا ان کو ٹھرائے جائے گا رکو ان کو ان سے سوال کیا جائے گا کیا بات ہے آج تمہارے کوئی کام نہیں آ رہا ہے تم آپس میں دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو دنیا میں شرک کے خلاف کس طریقے سے دوسرے کی مدد کرتے تھے شرک کے خلاف کس طریقے سے جو سے سپورٹ کرتے تھے کہاں گئے سب لوگ آج تو سب اللہ تعالی کی تابع اور فرمادار ہو گئے ہو